الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادی اللہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدن عبدو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اوم اکملتو لکم دینکم و اکممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی القریم العمین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے وہ لوگ جو دین کا لبادہ اڑکار باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک شہر ہے ڈرو خدا سے ہوش کرو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو توجہ لبائک رب شہم اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ 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 یہ تاریخ لبیت یا رسول اللہ کا جو معاملہ ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے جب ہم فیض آباد جا رہے تھے تو عشاء کے بعد میری مسجد میں افغانستان کا ایک مجذوب آیا مسجد سے قرآن مجید اٹھا کر پھر آیا میرے پاس اور اس نے قرآن مجید کھولا مجھے کہا کہ اس عید کا معنی جانتے ہو میں نے کہا جی تھوڑا بہتا جانتا ہوں پھر وہ خود مجھے سمجھانے لگے اور خود انہوں نے کہا کہ مار کا بڑا مشکل ہے لیکن چونکہ تم نے جانا ہے تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا بات اتنی بات کی اور قرآن مجید اٹھایا پھر چلے گئے میں نے لوگوں کہا وہ کدھر گئے تو پتہ نہیں چلا کدھر غیب ہو تو ناموس رسالت ختم نبوت کے مسئلہ میں وہ کون سا صوفی ہے وہ کون سا مجذوب ہے وہ کون سا پیر ہے جب مسئلہ ختم نبوت آئے تو پھر وہ حجرے میں بیٹھ رہے سیدنا صدیق اکبر اپنی پوری سلطنت دعو تلائیزی پوری سلطنت آپ نے فرمایا سارے جنگیں امامہ جاؤ باقی رہ گیا مدینہ پاک خالی ہوئے لشکر اسامہ بھی جاؤے سارے جاؤ مدینہ پاک خالی رہ جائے گل بڑی ڈاٹی وی قسم دے جبے روزانہ بدل کے وی قسم دے کھانے کھا کے مسئلہ ختم نبوت تے سمجھ نہیں نا تا پھر قدی ادھر تے قدی ادھر تے قدی ادھر تے قدی ادھر ہم نے جن کا کلمہ پڑھایا نا حضرت طلح بن عبید اللہ نو ستر زخم لگے ہوئے سن میدانے ہو دے سر پھٹے ہوئے اسی حضورتہ دفاع کر دیا کر دیا ہاتھ اٹھ گے اسی تے پھر ہوش ہوئے تے جب مسئلہ صدیقہ پر پانی چھڑ گیا تے ہوش آئی تے اے نہیں کیا میرا سر وال ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے میرے زخم کدوں ٹھیک ہونا ہے اے میرا بازو ساری جنگی انجی رہنا ہے جبے ٹھیک ہونا ہے ہوش آیات اک کو کل کی تھی دسو جی مافاد رسول اللہ حضور کا کیا حال ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک توجہ آپ کو میں نے کہنا ہی نہیں ہے آپ پہلی اتنے زبردست نعرے لگا رہے ہیں اور آپ کا جو جذبہ ہے نا وہ مجھے بہت دنوں کی تھکاوٹ میری اتار گیا ہے میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں آپ کا آخر تک بندے ایسی بیٹھے ہیں جیسے ابھی جلسہ شروع ہوا ہے کمال ہے زفر وال کی زمین کمال زمین ہے علاقہ جب بندہ دیر سے پہنچتا ہے تو لوگوں کے اندر مایوسی ہوتی ہے لیکن آپ کے بندے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کمال ہو گئی اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے توجہ جی آٹھ تے چار بارہ تے بارہ تے دو چھے گھنٹے ہو اندرسی بیٹھے ہو اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دست تبدیلی آئی کی نہیں آئی لیکنت سچ دست اببائک این Moscou لہبائک لہ وبائک یا رسول لہ لہبائک ہی آٹھ تے چیزل لہبائک لبائک یا رسول اللہ اس واسطے جو ہمارے امیدوار آنے وہ ذرا ادھر آ کے کھڑے ہوں تھوڑی دیر کے سبان اللہ اگے کھڑے ہو جی اگے امیدوار اگے ہو پھر چلے جانا پہلے زیارت کراؤ نایسے آرے لوگ اچھا تسی لے آو میں اینہ دیگل کرنے جی اینہ نو تسی ووٹ دیرنے جناب سبان اور گالیج نہیں ہونی ختم نبوفت دے ڈاکو اڈیالہ جیل جا بیٹھیا جیل اور جیلے جو ہندہ نا کوڑ لکھ پاتے جی کیمپ جیلے جی جناب باول پر ہندہ تساڑے دل دی جوڑی حسرت نہیں سی مٹنی مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں اتھی رب نے انہوں بھیجا جتھے ممتاز قادری انہوں نے بھیجا توجہ اترے آتے لاہور سی لاہور دیاں جیلہ میں آئیں توجہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ پہلے تو مکر او مکر اللہ ہوتے ماضی ہے نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ایک انہوں مکر کی تے ایک خفیہ تدبیر رب نے فرمائی ایک کس جڑے لے گئے انہوں نے بھی نہیں پتا بھائی یہ ممتاز مفیدہ کتنا ہو رہا ایک کسے تے واسج نہیں ہیں اتھے گیا تے کفتے تے اندر اندر جیل سب پا گئے ممتاز قادری پنچ ساتھ رہا ہوتے تھوہا بھی نہیں آیا تے سب پا گیا میں کہا اجے تے دنیا ہے کبر پچھے بھائی یہ اسے اجے کبر پچھے بھائی پھر حشر پچھے بھائی اسے یہ نا نو کہن دے رہا دے سیئے سمجھ دے ہمیں مولوی چپڑا مار دیں اسے کیا او بابا بلے شاہ فرماؤ ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اپنے کیتے ہو آپ پہ ہی مر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علمو یار سنو ایک کوئی حرف درکار اے اپنے کیتے ہو آپ پی مرے اسی دے نہیں بیجے اسی دے میدان ایک کھڑے ہاں اور اجے ایک ساپ آیا اور کتنے ساپ آنے ہیں اجے کیس کھلے ہاں اجے اور کتنے کیس کھلنے ہیں اجے مو دی نو گھر بلان دا بھی کیس کھلنے ہیں بھائی کی رشتہ داری سی جناب تو آٹی کی رشتہ داری سدیاں بعد آج بھی ہندو محمود غزنی نو کہنے ہیں ڈاکو آج بھی ہندو نو ڈاکو کہنے ہیں بلکہ میں نے فون ہوتے کھل کی تھی کہ ہندو نے کہاں دا تو کی چاندہ ہے ایتائیاں تو آج دونا جرنل بھی صاحب کا بول اٹھے آ وہ کہاں دا ایک کچھ نہ کچھ کرو وہ میری یہ تقریرات سوڑ دیں میں آکا بھائی غزنی دے گھوڑے آئے وہ کہاں دا گھوڑے تو مراد وَعِدُّوا لَمَّا سْتَطَاطُم مِنْ قُوَّتِم وَمِرِ بَاتِ الْخَيْلِ وَعِد مذہبِ اسلام ہے جنہیں گھوڑے اپنے تیار رکھو اے وائد اسلامی ملکیں جنہیں گھوڑے اپنے تیار کیتے اور دو عرب ٹرمپ نوں توفے دے سعودی عرب نے توفی دینے زنگ ہے تو گھوڑے نہیں تیار کیتے محل تیار کیتے سٹیڈیم بڑھانے شروع کر دیتے جناب ہوتے سابقہ امام مسجد حرمدہ جناب جوہ خانے دے افتتاہ کرے انہیں کیوں کی تین اس واسطے کہ جس قوم کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے نا وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتی آہ آیاشیاں آیاشیاں کرنے کے لیے پھر ان کے توجہ ان کے آیاشیاں کرنے کے لیے پھر ان کے امام بھی جوہ خانے کا افتتاہ کرتے ہیں اور جن کے پاس گھوڑے بندے ہوئے ہونا وہاں وہ ویلچے پر بھی بیٹھا ہو تو ایٹم بھم کی بات کرتا ہے لہم اور سمجھ لگیے اور ٹرمپ کہہ جیسی نا اے اے کام کرنے تو اسی لبیگ یا گنگت آنٹ میں تو آنڈا ہے سچی گال کر رہا سانویہ جی زندگی نہیں چاہی دی جیڑے حضور دے خاکیاں دا مقابلہ بے تیسی اپنی پگڑیاں دے بال جیڑا اور گھن دے رویے میں کراچی گال کی تھی پریس کلاب پر جو پریس کلاب آلے بھی انجن کر دیں مولوی کی کروں میں کہا ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے امام مالک فرما گئے فرمایا حضور کی خلاف بات ہو امت پھر بدلہ نہ لے پھر وہ ساری مر جائے اس کو زندہ رہنے کبھی حق نہیں ہے ایٹم بام ایسا کوئی جناب ایس دردی واسطے رکھیا یہ حضور نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ایس دردی واسطے بھی ایسی رکھیا ہے ایٹم بام ایس مٹی نو حفاظت واسطے بھی ایسا حفاظت نے انہ دی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل و لسول بندہ کی استاج ور کی ہے تُو سی ساڑھی حکومت لے آو توجہو میں تو انہیں سچا وعدہ کر رہا ایک ہفتے آفیہ صدیقی واپس توجہو توجہ اے حافظ صاحب دا میں نو خیال آیا تھا آپ بوئی کھڑے ہو گئے اے نا دا سیر پھٹے آفیہ ایک ہی دن بیٹھے رہے آفیہ صاحب ہوئے کس طرح پہ توفیق فقیعان حرم ایک منٹیج پانچ جہاز سٹے سن ہے میں معلوم سوچھو باقی باقی رہ گیا بھارت تھا ثابت جنرل اور سکھ اور سکھا اور تُو کی کہنا پاکستان کے اندر ایسی فساد پر پاک کرنا ہے کتر فساد ہوتے 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 ہیں جدو پاکستان کے اندر تنظیمہ غیرہ کڑوں پیسے لے کے تکم کر رہی ہوں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہووے جنہیں ایک روپیہ بھی غیرہ کڑوں نہیں لیا پھر کتھو لے دیا قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان چاہے تُسی اندر فساد کر کے تبے کھاؤ نہ اندر فساد ہونے ہیں نہ دھومت اجھ فساد ہونے ہیں تُسی سان پرچی دیو بس اہ اہ اہنے کیڑا انہیں تو اڑا تو اڑا اٹھتر اہ پی پی چھالی تو اڑا جی اہنے ستتر پی پی اٹھتالی تو اڑا جی اڑا منجا پی پی اڑا منجا تو اڑا جی پی پی سنتالی تُسی اہنے نہیں بیکنا تُسی اکھا بند کر کے کہنا ہے بسوئے پرچی محمد عربی دے تین یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول توجہو احسن اقبال کہنے تھا انڈیا دا پیسے لے کے تھے آئے بیٹھیں فیض آباد میں آکھا انڈیا دے جاسوسی دے تیرا قائد پکڑا گیا اے آئی آئی سائی کو پچھو نا بھائی یہ دی گلدنے نا کیوں مروڑی تم مجھے دے اندر اندر موڈی نا گلدہ کردہ سی آئی 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 سائی دے دنیا نی سب تو بہترین جنسی ہے نا اے نا دا آپنا کمال نہیں اے محمد عربی دی غلامی دا کمال ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 ساڑت آئی آئی سائی نے کوئی نہیں کہا کہ درے نپیا فون تو آڑت آئی 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 پچھو نا پیڑا ہو عورت بھگیا ہو اے آئی 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 کو پچھو بھائی خفیہ گلہ بھارتنا کیڑیاں ڈیلنگ کر رہے سی اہوے دی گردن نہیں مروڑی گئی جنرال نا مری خفیہ ملاقات کی تھی کیوں کی لگ دا سی تیرا موتی رو گھر بلایا یا تو تیرا کی لگ دا سی لاہور تے پانی بھی نہ ملیا اے بند اس طرف ساری دنیا ٹی بی دا مریض ہو گئی ہیپرٹیٹس دے مریض ہو گئی اے تسی بشک جا کے لاہور بند اس طرف جڑی مخلوق رہن دی تسی ایک رات تسے جا کے رو گئے کہو گے نہیں میں زفر والد اگلے پنڈے چلا جانا میں لاہور رینڈ تو ریا اے پیرس بنایا ہے نہ لاہور چب ہی گھنٹے بارش ہوئی کشتیاں چلنے لگ پئیا بس کرو یار اسلام ہی تو اڑے مسئلے حل کرے گا انہ کی مسئلے حل کرنے ان تو اڑے آج میں تو اڑنا یہ سچی کال کر رہا انہ نو ووٹ دے ہو انہ بچو کوئی بندہ بھی خرابی کرے گا اس سے دن اس دیر اکنیت مطل کر دیں گے ساڑھا کوئی مسئلہ ہے اسی کو انہ کوئی پیسے لے ہیں کچھ ایک روپیہ ہی نہیں لیا اسی کوئی پیسے لے ہیں ساڑھا کوئی کانتے تا ہوئے جیسی نہ کوئی کروڑ کروڑ روپیہ ٹکٹ دے لے ہوئے بل کیسی تینے انہوں اپنے کوئی چاما پھلان دے رہے بلکل یہ نا انصافی یہ نا انصافی میں تو اڑنا یہ سچی کال کر رہا یہ انہ انشاءاللہ ہے تو اڑے مسئلے چوکن پہ کے حل کرنگے یہ اے نہیں کرنگے تو میں ویلچیر سمیت آجا مانگا تسی یار سانو ایک بار پرچی دیکھے تب ایک ہو اسی فیض آباد دنیا انہوں دسے ہا نہیں کہ حضور کی عزت پر پیرہ ایسے ہوتا ہے سانو ایک بہت بڑا پیر ہوتے میں انہوں کہنے لگا خدا دا واسطہ نے اٹھ جاؤ حکومت میرے نہ رابطہ کیتا ہے تو انہوں انہوں قتل کر دینا ہے اور راتی بارہ وجہ تو انہوں مارنا سی کہ میں انہوں کو صبح دا ٹیم لیا رات دی تاریخی جو نس جاؤ فیض آباد تو پورا بندے لے کے کہ میں اس پیر صاحب نو پتہ کی کیسی میں کہا تُو تا سارا نو مہندہ ہی نہیں تینو ایک ہل کرنڈی کینے اجازت دیتی میں کہا رہے گیا ساڑا قتل ہونا تو حکومت نو کہہ دے بارہ وجہ بجائے نو وجہ پریشر کرو توجہ کیڑی بادہ خلافی سارے ایتھے سنگیت حدرہ کے منواع نہیں لیا گلت کیوں جی تخت لاہور تخت لاہور چھو اتریا ایک گلی بند نہیں ہوئی ایک گلی ایک گلی بند نہیں ہوئی پورے لاہور چھو میں اس دن لاہور بڑھا میں کہا یا راتی تو سنڑیں میں پھر دریا ایک گلی بند نہیں ہوئی صرف دو فوجیاں نے جنابہیں ڈنڈا ہو گریا تھی اگے نسی جاون نسی جاون میں آکھا پتر ہے میں اقبال کرو پوچھا کہ حرام دا مال کھا کے تھی اپنے کارندیاں نو تھے کے داریاں دے کے ملک لٹوا کے دلیری تا آن دی کہنے لگا نہیں دل سے عشقی اتوانہ می شوت خاکم دو شے سریعہ می شوت اقبال کرنے آن دی کہ دلیری آن دی اس ویڑے جا تو سینے جشکی رسول ہوئے اس تو بغیر دلیری ساڑھے تو تو جو اعلان ہوندہ سینہ بھئی پپریشن ہون لگا تھی منڈے کمیزاں لا کے کہنے سن تنوی نبی دا مانوی نبی لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک توجہو پہلے بھی پورا پاکستان بند ہویا جب تم فیض آباد سارے تے عمل ہویا لیکن لوگاں نو کہیے نو غلط فہمی سی میں کہا جلے آسی ذات واسطے گئے میں تا پہا کیا جے ذات واسط کروڑوں ہیں اس سبھی کوئی سیاست اسی کر رہے ہو یہ نا دین دے نہ آتے سیاست اسی ضرور کر رہے ہیں لیکن دین دے نہ آتے کر اس واسطے رہے ہیں کہ دین تخت تو تیاوے ذات واسطے نہیں کر رہے ہیں اسے واسطے میں ایک جگہ بھی ایم این نے نہیں کھڑا ہویا نہ ایم پی اے کھڑا ہویا اور ایندہ بھی سین ایٹ جو بھی الیکشن ہونگے تو آنو بیجنا ہے مولی خادم باقی انشاءاللہ مسیطی جادو دین واسطے موجود ہے اسی ویسے ویکھن جاوانگے سملی اے جو تو جانگے نا سملی ہے اے نا کوئی ویسے ویکھن جانگے کیوں میں آج تک نہیں گیا ویکھن گیا وہ محمد عربی دی شیر کیوں میں بیٹھے گی اسی ویسے ویکھن گے ٹکٹ اے نا کوئی بڑھوالا ہے وہاں کے پاس میں صرف ویکھن جانا ہے اور کیڑی سملی ہوئے جتھے ممتاز قادری دے خلاف کر اداد مضمت پاس آئی اور کیڑی سملی ہے جتھے سلمان تاثیر دی فاتح پڑی گئی اے پنجابی سملی پڑھا گیا انہا جا کے بدلے لینے قومی ویچ انہا جا کے بدلے لینے انہا اپنے یہاں گڑیاں تو اتران گے انشاءاللہ میں انہا دے موٹے ہوتے دھوتی بھی ایک ایک رکھاں گا اس دن ہاں جی اسی قدیم کرنا ہے نا اسی انہا موٹے تھے کہ دھوتی رکھا کے کاما گے ہاں جی گڑی تو اتر دے ہی کرنا ہے توج دور ختم نبو بے وفائی نہیں کرنے میری تقریریں سنکے سویرے جا کے تبصرے کرو بلکہ میری تقریر کے دوران جتوں میں پرچی دی کال کرا تو ہڑے ایمان دا تقاضہ اے وے کہ تو ہڑا ایمان کبھے اے مولوی اے جلیاں بے مارنا پرچی کی کیا حیثیت ہے ہماری تو دردنے بھی رسول اللہ یہ آپ کا جواب ہونے چاہیے ہاں جی بھائی بیٹھ جا بچ میں تو ہڑنا ہے سچی کال کر رہے ہیں اپنی ایمان نو اس ویڑے ادھر لیا گیا حضور یہ مولوی بچارہ کیا اس کے بس میں پرچی ہے نا مانگ رہا ہے یا رسول اللہ نا 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 پرچیوں کی کیا حیثیت ہے بلکل اے دل ایج خیال کیتا حضور ایس خیال دی بھی قیمت پیڑنی نے اے خیال دی بھی قیمت پیڑنی خور آسان دا بادشاہ سی امر بن لیس بیڑے ہو دے کرتوت سن مرن تو بعد خوابیچ ملے آتا انہیں کہا کی بڑھے آتا انہیں کہا رب نے میں بخش دیتا انہیں کہا تیرا کرتوت ایک بھی نہیں سی چنگا سنو ذرا حضور دے بارے دا خیال آجائے تیرا بخش دیتا انہیں کہا کیوں انہیں کہا یار میں بادشاہ سی تے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے تھلے میرے ایڈا وڈا لشکر تے میں نو اس لشکر بیک کے نا تے پھر میں کیا یار انی حضرتو رسول اللہ فانتو و نصرتو آجے دے بڑے لشکر نو کی کرنا ہے آئے میں حضور دے زمانے چوندہ تے رسول اللہ دی مدد کردہ انہیں کہا میرے دل لیچے خیال آیا فشکر اللہ وغفر اللی اللہ نے میرے اس خیال دی اتنی قدر کی تھی کہ میں نو بخش دیتا رب نے حضور دے بارے حضور دی مددہ خیال آ جائے نا صرف تے وڈے بدکار بھی بخشے جانے تو ساتھا عملا لبیک دے نارے لارے ہو تو ساتھا عملا پرچی دے نہیں تو ساتھا عملا اوہ کتھو ٹورے ہو جناب دس کے تو اجے ساڑے مونیا کسے روٹی نہیں منگی کسے پیٹرول دے پیسے نہیں منگے اس کو کہتے ہیں تبدیلی اس کو تبدیلی نہیں کہتے مسلمانوں کی بچیاں جا کر سلام آباد میں نچائیاں جائے تو کہتے ہیں یہ تبدیلی دو پاکستان نہیں دو پاکستان تو تسیر بڑھائے اسی ایک پاکستان دے کائلہ اوہی پاکستان جس تے بانیاں نے تو مصورے پاکستان نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے سید نئیم الدین مراد آبادی نے پیر سید دیدار علی شاہ نے پیر ابو الحسنات قادری نے اے بڑے بڑے شہرہ نے کدہ ساتھ دیتا علم الدین دہ ساتھ دیتا پاکستان اوہی اسی چاندیاں جدیل علم الدین دہ ساتھ ہویا پاکستان دوسرا دہ تسی بڑھائیا کہ ممتاز قادری نے تختہ دہار پر تسی لٹکایا قاتل تسی قرار دیتا دہشتگرد تسی قرار دیتا اسی چاندیاں اوہی پاکستان ہوئے اقبال علم الدین دے جنازج پہلی سفج کھڑا ہویا کہ انگریزہ نو دس دیتا کہ اقبال علم الدین کے ساتھ کھڑا ہے دو نمبر پاکستان تا تسی بڑھائیا نچا ناڑا پاکستان نہیں جیڑا توں کڑیا نو ننگا کر رہیا ویسے ہے بڑا پریشان میں نو کراچی ائرپورٹ دے ایک بندہ ملیا ویسے لگ دا میں نو جنسی ہیں دا اسی بڑی پینٹ شیٹ پہائی تے بڑا جناب میرا فون اپنے فون میں انہیں آن کی تسی ریکارڈ کر رہے ہیں میں نو کہنے لگا پورے پاکستان چو وہ کسے نو خاترج نہیں لے اندھا جنہوں تیرہ نہ اندھا ہے تو امران دے توتے اڑنا شروع ہو جانا میں کہا قبط سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اے ساڑی پاور تے نہیں نا ایتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی پاور پرچی انہیں نہیں جا کے سوچنے بھی نہیں چاچا گل کرے انہوں نے کہا چاچے اوتھے بہجا آرامنہ ماما گل کرے انہوں نے کہا ماما اوتھے بہجا اببہ گل کرے انہوں نے کہا بھا جی بڑی مہربانی روٹی سرہ میں روٹی کھاؤ چائے پیو ماں گل کرے تو انہوں نے کہا ماں تو جانتی ہیں حضور دے آمد تو پہلے ماں ہاں لوگ منڈییں انجھ بیج دے سن لوگ جو میں بکرے تو چھترے بیج دے نا منڈی انجھ لوگ ماں تن پتا تیرے پیرẩتلے کی نے فرمایا جنت میں نے فرمایا تیرے پیر جنت کیا جنردی دین دی گلہ ہی انہوں نے روک دی ماں کندی کن کھول کر سن لےłumبو تم ہی کن کھول کر سن لے لالا تو بھی کن کھول دیسوں لے معمو تم ہی کن کھول کے سن لے چاچا تم ہی کن کھول کے سن لے یارا تم ہی کن کے سن لے گلنا ساریاں اپنی جگان لیکن میں کلمہ محمد اربیدہ اتنی بات توجہ جی میں ان گل مکانی میں مسلسل میرا گڑا آج کوئی تھوڑے متصر ہوڑ لگا پھر میں آکھا نہیں نہیں صدہ ہو جاؤں کوئی بات میں آکھا پنجی جو لائی تک چلنا بات ہے باویسوس آنو لمیاں پائی رکھے پنجی جو لائی تک میں بخار نوں کیا میں آکھا تھوڑی میربان ہی بات ہے چاہ جانا اپنے درد نوں کیا بھی تھوڑے درد ہٹ جا تیری میربان نہیں تینو رسول اللہ دا واسطہ بندہ بن جا تی فیلال دے کام ٹھیک ہے بنجی تو بات پتہ لگے گا کی باویس کی جسم دا کی بڑے آتے گڑے آتے گڑے آتے گڑے آتے ہاں جی بلکل پکی بات ہے لیکن ہون میں ہے نوں کیا بھائی تسی انسان بن جاؤ ٹھیک تھاک چلو گڑے نوں میں کیا نہ میں تیرے واسطہ گھرگرے کرنے نہ میں گوڑی کھانی توں صدہ ہو جا جا تو حضور دے ذکر کرنے تینو کیڑی پریشانی بھائی دہان میں زبان آہا آلہ حضرت کیا فیصلہ کر دیا اہنا اہنا چپڑا کی کرنا ہے کیامت اہنا دیا زبانہ دھنگو جانیان جڑا آج لبیگ دے مقابلش کرنے میں بک بک ایدہ مانا ہے دو باری قویت ہے ایدہ مانا ہے حضور میں کیامت تک حاضر ترہ باری قویت ہے ایدہ مانا ہے حضور جنت بھی غلام حاضر پترو ساڑا تا ایک لبیگ سانو کوئی گاڑ بھی کٹے گا نا تے پہلے قوے گا میں حضور حاضر کیا ہوں جی سانو کوئی گاڑ بھی کٹے گا نا تے قوے گا لبیگ گا لبیگ گا رہے تے پتر دا مانا میں حاضر یا تا تُو یہ لبیگ کیا نہ کر یا پھر ساڑے قلاب کے لنہ کی تا کر یا پھر ایک کیا اوہی 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 اوہ جڑے راتی آئے ساڑے اوہی 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 یا اوہی اوہی کیا کرتے جو لبیگ کرنا ہے تا پھر انسان دا پتر بن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی اس واسطے لبیگ دینا سارے امید وارانو کوئی برادری عزم نہیں کوئی جناب اسی تا برادری ویسے میں برادری دا قائل نہیں میری برادری دا منصور ہے یا ٹممن میرے وڈے برادرہ نے اوہ دی سفارش کی تھی اوہ دا اپنا بھی چالی ہزار ووٹ سی انہوں ادھروں ٹکٹ نہ ملے تو میرے پورے خاندان دی انہیں سفارش کرائی میں اپنے وڈے برادرہ نو کیا میں کہا لالا جی اپنے پرنٹ دے مسئلے چلاو ساڑی جماعت دے اپنے مسائل ہیں تو آڑی میربانی خبردار دوبارہ جیسے سفارش کرو برادری دا میں زباکر چھٹی منصور ہے یا ٹممن میں نو کہنے لگا ایک واری مولانا نو مکہو میرنا ملاقات میں کہا پنجی جولائی دو بعد ملاقات پھر بھی گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں میں نصار جٹنوں رمضان شریف جو روزے دی افتاری تو دس منٹ پہلے اٹھا دیتا سی اپنے کڑوں جنہیں استیفہ دیتا سی ایم میں نے دا ختمین ابوبت دی خاطر میرے کڑ آیا تو ایمیں یوں یوں کرنے لگا میں کہا میں نو پتا ہوں دا نا تو یوں یوں کرنے میں تا نا ملنے ہی کوئی نہیں میں کہا اٹھا جاؤ اتھے ناڑ جڑے چمچے سن میں کھا ہوئے تیانو پتا ہی کوئی نہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا ہوئے محمد عربیدہ کسی اور دا نا ہوئے ادھرو جناب گوڑی کھاوے تھے ادھرو بھی کدی ادھرو سیٹ لائل ہوئے کدی ادھرو سیٹ لائل ہوئے پھر کہوے میں ٹھیکے دار ہاں ٹھیکے دار کوئی بھی نہیں سن دو مدہ جملہ اپنا واپس لے ٹھیکے داری کرنی ہوں دی دے سدھی کے اکبر کرتے سن سدھی کے اکبر نے ٹھیکے داری نہیں کی تھی سنو ٹھیکے دارہ سدھی کے اکبر گل کے کی تھی ٹھیکے داری تو سدھی کے اکبر بھی نہیں کی تھی آپ نے فرمایا چنگا کام کرنا تھا میری مدد کرنا بیڑا کام کرنا تھا یکوی مونی میں نے سدھیا کر دینا ہے آج جناب لبیق میں چھوڑ کے دائیں بھائے گئے کہ چاندے ہو اس تو اومن نا نا اس تو اب لبیق کے اندر ہی ہے اسی تے صحابہ نوی منیا دے حضور دے واسطے نار منیا آلِ بیعت نوی منیا دے حضور دے واسطے نار منیا یہ مت کوئی سمجھے اسے کسی دی عزت کرانگے عزت اگر کوئی کرانا چاندہ مسجد وزیر خان دے دروازے جو داخل ہونا پچھا مڑ کے ویکھو تو ایک شیر لکھیا محمد عربی کعبر ہوئے ہر دو سراز قسے کے خاک درشنے خاک پر سرے ہو اس شیر کا معنی میں دونوں جہانہ دیا اس پا رسول اللہ دی ذاتے جڑا در رسول دی خاک نہیں بڑھیا انہوں ریپر کے رہنمانہ بڑھا او دے سر مٹی پا یہ مت کوئی سمجھے کہ ایسا کسی دی عزت کرانگے اس وجہ تو نانا یہ ظاہرانِ حریمِ مغرب ہزار بنے ریپر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نعاشنا رہے اس واسطے صدیق اکبر فرمایا چنگا کام کرا تا میری مدد کرنا فینہ حسن تو فائینونی وینہ ساتو فقویمونی فرمایا یار بیڑا کام کر رہا تا میں نے اس سے دیا کر دینا دوست جی آپ نے اس کے خلاف بات کر دی آپ نے اس کے خلاف بات کر دی میں کہا کمینے آ تو دین پڑے ہی کوئی نہیں یہ تو پڑے ہوں دا نا کہ افضل الخلق بعد الرسولن اور محدث ابن عساکر نے لکھیا تاریخِ دمشق ہونا کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آسمان پر یہ بات نہ پسند ہے کہ زمین پر صدیق اکبر سے کوئی غلطی ہو جائے ان سے غلطی ہونی نہیں تھی اس کے باوجود چونکہ مسلمانوں کے پہلے کمران بن رہے تھے تو انہوں نے نظریہ تو دینا تھا دستور منشور تو دینا تھا آگے آپ نے کیا فرمایا وَلْقَوِيُّ فِيْكُمْ قَوِيُّنْ اِنْدِ فرمایا جیڑا کوئی آپ نے کمزور بند ہے وہ آپ نے کمزور نہ سمجھے میرے نزدیک کو طاقت بارے یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں اور فرمایا وَلْقَوِيُّ فِيْكُمْ زَعِفُنْ اِنْدِ فرمایا جیڑا کوئی آپ نے کنٹوٹا سمجھ دے اسی یارا کنٹوٹے اسی اپنی مان رہا تھا اسی اپنے مان رہا تھا اسی اپنے مان رہا تھا اسی اپنے سب کچھ نہ دے مان رہا تھے اے دیرے پریشانی بھائی ایک ویلچیر تے بہا کے بندہ ساڑھ نے کی کر گیا اسی یہ نہ دے وزیر تیرنڈ نہیں کی تھی نہیں کی تھی انیس سو تیرونجہ وچ دس آزار بندہ شہید ہوئے سی سو لکھ بندہ جیل اج گے سی دو بزرگ ساڑھے فانسی دے پندے تک گے سن وزیر خارجہ پھر نہیں سی ہٹیا ترونجہ تو لے کے چورتر تک پھر کسی چون نہیں کی تھی اتنا ظلم ہوئے اسی لیکن اسی آٹھ لاشاں چاہا کے اینج کیتا جتھ لاشاں چاہیاں پھر اتھو پھر تاجدار ختم لبوبت در نعرہ شروع کیتا اس سے ہاں اس سے لاشاں بھی چاہیاں تاجدار ختم لبوبت در نعرے بھی جاری رہے لاہور تک رہا پر کہ انہوں پوری دنیا تے بچہ بچہ انہوں دو تے پیندے بچے بھی با میں بول دے نہیں میں باول پر گیا وہ تے ایک سید صاحب تا بانجا اوہ یارہ میں انہیں ہوتی ہوں مارے میری انہیں تقریرہ سنان دے رہا انہوں نے چکے لے آئے نا میرے سامنے تے میں نے ویخ دے ہی اینجن شروع ہو گیا کیا ہوں دے توجہ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کارنامہ اے نا سارے علماؤں تے مشایخ تے سید اے تسی جنا لوگاں قرمانیاں دیتی ہیں میں تے ویل ٹیر تے بیٹھا ہوں میں تے پانچ فٹ تو پانی نہیں نف سکتا ہاں میرے تا اپنا اے وی میں کی کرنا ہے اے سارے انہیں لوگاں دیاں میں انتاں تے ہون سارے انہوں جناب پیڑا ہوں اور تے پکیاں ہوں اصدہ شکار ہو گئے لوگ میں آکاسی تک ایسی نہ ہو فیض آباد نہیں آئے ہون کیوں رون دیو رب تے رب تے ذالک فضل اللہ یوتی مہین شاہ یہ تو مہین شاہ کا معنی ہے جسے چائے وہ فضل عطا کرے تُسی ہون پابندیہ لان دیو کہ تاریخ لپیک یا رسول اللہ کیوں کامیاب ہو گئی ہون اصل حضرت جی نے انہوں در دے وے کہ ساڑھا نام اچھ کے انہیں آیا وزیر اٹانے سے ایک اور بھی آئے کھڑے اسلام جی اسلام دے نا دے تے آد بڑھے آ دسو کیڑے اسلام یہ اگل نہ کر دے ہو سملیاں میں تنخامہ دے حلوے کھان دے رہے ہو تے مسیطہ دے سپی کر اتر گئے تُسا چو نہیں کی تھی ہون کیڑے اسلام لےانا چاہ دے ہو منتاز بھٹے لگ گیا تُسی چو نہیں کی تھی دسو کیڑے اسلام لےانا چاہ دے ہو تن تن دن مسجدہ پاندھ رہی اللہ اور اس قضافی سٹیڈیاں میں میچہ واسدے تُسی چو نہیں کی تھی اینہ میر زیانو بہنڈ برا کیا تُسی چو نہیں کی تھی اینہ میر زیانو کیا قیمتی احساسا تُسا چو نہیں کی تھی اب تُسلام میر زیدیک چیر پڑھیں اسلام آباد تُسی چو نہیں کی تھی اے تُسا بورڈ اترے موٹر وے ہو تو دروش شریف دے تُسا چو نہیں کی تھی ہون کیڑے گل باستے اسلام کیڑا لےانا چاہ دے ہو سانوی دسو اے سارے کارنام تاریخ لبائک یا رسول اللہ بیلکل اینسار اٹھا کے جیو اسی اٹھ لاشاں چاہ کے بھی نہیں روئے کوئی رویا شاہ دوسری روئے اینہ میچو کوئی رویا اسی دنی روئے اٹھ لاشاں چاہ کے بھی نہیں روئے بارہ ہزار شل کھا کے بھی نہیں روئے نہیں روئے اے تے حافظ صاحب دا سر پھٹیا میرے سامنے تے میں حافظ صاحب اس ویڑے سر پھٹیا خون بہر ایسی تے حافظ صاحب اس ویڑے تاجدار ختم نبو توجہ میں حافظ صاحب میں بیک کیا تھے میں کیا یا اللہ تیری بینیازی اور انہ دی نیازمندی بیک تو دے بینیازے لیکن انہ دی بینیازمندی آتا اکھا بھی کوئی نہیں صرف پھٹیا خون بہر رہا تھا پھر بھی یہ نہیں ہے کہ بہر جناب مر گیا مر گیا پھر بھی کہہ رہے ساں تاجدار ختم نبوت تے حافظ عدیل جڑا ہوتی تے داڑی بھی نہیں سی آئی اے تے کہڑا منڈا جی داڑی اے منڈے کھڑا ہوتا اے در مو کا اتنا سی حافظ عدیل او دے متھے تے گوڑی لگی تو نہیں او دے مو دے بکھانے چلے او در مو بکھا اے حافظ عدیل اتنا سی آجی او دے متھے تے گوڑی لگی تے او ڈاندیا ڈاندیا کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت اے میں راول پنڈی گیا نا تیرفان معمود دے گھر گیا کہ اٹھے او دا والد بیگ کے میں نو پھر رون لگ بیا میں آکھا کوئی تو انو پریشان نہیں ہے رو پہ ہو کہڑا لگے نہیں نہیں میں اس واسطے نہیں رو رہا میں اے سوچتا ہوں میرا نمبر کدھوانا ہے جوان پتر دے کے تے پیو رووے کہ میرا نمبر کدھوانا ہے میں کہا اکبال کی بڑیا کدھ لگا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد 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 اکل غیابو جستجو عشق حضورو عزدرہ اپنے آپ کے اندر تقدیلی پیدا کرو اسی کوئی بندہ میں بہت ساری گلان دستہ تو ہنو کوئی نہیں وہ کچھ دستہ نالیاں نہیں بھی ہونیاں میں نے تے بہت بڑے جگہ تو بھی اے پیغام آیا کہ اسی دواماں کہ انہیں اکی کروڑ نہیں انہیں تک دی تھکیا بھی نہیں کسے بارے انہیں بندے نے جا کے عرض کیتی انہیں کہہ جی مولانا نے سنے اکی کروڑ لیا انہوں پھر اگر جواب آیا سی وہ دے نال کھڑے ہوں کہ کمیں ایک ہی کروڑ لیا سا دی اے تاریخ ہے میں نہیں وہ روجت جا رہی غازی تنویر قادری ستائی سال قید سن کے ہر خط جو میں نو لکھ دا مولانا قیامت والے دن جدو رسول اللہ لبیق والے نو بلاننا تسی قوائی دینی حضور اے ساڑی جماعت دا ممبر سی سنے جی ایم این ایتی ایم پی ایو صاحب ستائی سال قید سن کے متمنی جیل ایج بیٹھیا تو انہوں تا مفتی تاریخ لب بیگ لب دے ایتا شکر ادا کرو ہر بیڑے شکر ادا کی تے کرو اور میں کل گابز آباد گیا نا تے وہ لیاقت آباس بٹی تے او جنابہ صد اللہ آرائی اے آئے وہ کہہ دن پہلے بھی ایسی ایم این ایم پی اے بڑھیا لیکن چاس نہیں آئی چاس ہو نہیں آئی تسی ویسے دس ہونا چاہے ایکشن لڑن دا چاہے وہ ٹرک کا پیچھے لکھے ہوندہ روڑتے گئے ہم بھلا چاس بڑھی آئی نہیں نہیں ہوتے انہوں دی میں گل کر رہا ہوں تسی مطلب ہے آئیو تسی آئیو نا ساڑے بھلا ایتا مطلب ہے اسی تو انہوں کرنے لگیا مجھ لب بیگ چاہیو چاس آئی کے نہیں آئی دس ہو تو نواب شاہ میں تقریب کر رہے ہیں زرداری دے شہر پہلے تن نعرہ چی نوجوان انہوں نے نعرہ لائیا قریب سی پھٹ جاندے انہوں نے جسان میں انہوں نے زبردستی بٹھایا اور انہوں نے تسی مجمج نعرہ نہیں لانا لب بیگ اور ادھا مجمع شہید ہو جانا سی انہوں نے شولے نکلے سینے میں چھو ایک ایک گالوچ اور کوئی پندرہ میٹ نعرے لگن نا اس تو بعد مجمع جڑا اور میں نے در لگ جادہ بھی بندے گئے گالوچ انہوں نے تھوڑی ہے جدو رسول اللہ دی گال آجائے جلے ہو تو پھر تے سمندر بھی اچھڑ پہنن پھر تے دریاہ بھی اچھڑ پہنن پھر اوہ تو پہاڑ بھی انجنج ہوندہ چھوڑو گھو داندہ میرے آقا فرمان دے اوہ ٹھہر جا آتا نوے ڈی گیڑی ہوئی تو سانوں ڈانے ہیں حضور بیخ کے فرمان دے سنہازہ جبلن یو حبو نابنو حبو پھر تے پہاڑ اکترے میل لمبا پہاڑے ہو جدو رسول اللہ نے پاؤں رکھے تھے وہ بھی انجنج ہو گیا انجنج ہو گیا جسی تا انسان ہے یار جدو لبیک دا آندا ہے تو پھر پورے کرنٹ پیدا ہوندہ باقی رہ گیا جدو دو نمبر بندہ ہے اوہ دو نمبر تے مولانا روم فرمان دے ہر کرا روح بہبود نبود دیدن او روح نبی سود نبود مولانا روم فرمان دے جیدی فطرت گندی ہوئے نا انہوں دا نبی دی مجلس بیٹھے بھی کوئی اثر نہیں ہوں دا تے جیدی فطرت صحیح ہوئے تے رات دے جناب رات دے تقریباً پونے تین وجہ ناڑے تے زفر والدی زمین ہوئے اٹھ وجہ دے بندے بیٹھے ہوئن تے لبیک دا نارا فیلنجے لان تے جد پتہ لگ دا تازہ تازہ روٹی پانی کھا کے بیٹھے لاوہ دارا لبیک دا نارا لبیک لبیک یا رسول اللہ لا بیک لبیک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللبائک 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 موسیقی